اللہ تعالیٰ رب العالمین یہ کیا یہ نہیں نماز یہ نماز نہیں ہے یہ ٹی ہے کیا ہے ihan ایسے ہی جکنہ کس کے سامنے اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کھڑے ہیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے عدب سے احترام سے اور اپنی میں کو انا کو مار کی ہم کچھ بھی نہیں ہیں اللہ کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہیں کس کے سامنے اللہ کے سامنے اگر ہم عبادت کرنا چھوڑ دیں گے ہم سب شیطان کی راستے پر جلنا شروع ہو جائیں گے تو یقینی بات ہے اللہ رب العزت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں پڑتا ہے اگر ہم ساری زندگی عبادت کرتے رہیں تو بھی اس سے اللہ پاک کی فائدہ ہوتا کس کا فائدہ ہے نماز نماز اللہ رب العزت کی قربت کا بہترین دریہ ہے اگر آپ ساتھی ہیں اللہ رب العزت سے باتیں کریں تو پھر نماز پڑھنی چاہیے تو بڑا طریفوں والا ہے تو تمام جہانوں کا رب ہے اقرار کر رہا ہے کس نے بات کر رہا ہے اللہ رب العزت کی الرحمن الرحیم اللہ تو بڑا میرے بان ہے میں گناہ گار ہوں اللہ تو بڑا میرے بان ہے اور میں گناہ گار ہوں تو اللہ میرے بانیے کر دی اپنی نوازشی کر دی مالکی اور میرے دین اللہ میرے امال کوئی نہیں ہے پلے میرے میں قیامت کے دن تیرے سامنے کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہوں تو پھر تبتیو رحمان بھی ہے اور کامت تو اس دن کی بادشاد بھی پر ہوں گی تو کیا مطلب ہے کہ اللہ مجھے پھروٹنس اصباد کی نہیں ہے مجھے پھر کہ رحمت پر پورا یقین ہے تاغر رحمت پر پورا یقین ہے اپنی اعمال پر یقین نہیں ہے اپنی اعمال پر یقین نہیں ہے مجھے توی رحمت پر پورا یقین ہے یہ بناہبنا RAMoj میں اللہ سے باتھی کر رہا ہے اللہ سے باتھی کر رہا ہے اللہ میں تیسے والا کرتا ہوں میں صرف تیری بات کروں گا بس تیرے سامنے جھکوں گا میں تیرے ہی نام کی نظر نیاز دوں گا تیرے ہی نام کی قسم اٹھاؤں گا تیری زمین پر تیرے ہی کروں کے نظام کے نفاظ کے لئے کوشش کروں گا اور میں کوئی بھی عمل لوگوں کی خوشی کے لئے نہیں کروں گا لوگوں کے لئے نہیں کروں گا میں کس کے لئے کروں گا سارے عمل پھر اگلا جمعہ بندہ کہتا ہے اللہ میں بڑا کمزور ہوں دنیا بڑی ظالم ہے پریش رائز کر دیتی ہے حالات اس نیج پہ پہنچ جاتی ہیں کمی بندہ سوچ لیتا ہے اللہ کو چھوڑ کے نیرا کسی اور کے لئے مان لو تمہارے کہ میں تیری مدد چاہتا ہوں تو تم میری مدد کرنا مجھے کبھی گمراہ نہ ہونے دینا اس معاملے میں ہم کسے باتیں کر رہے ہیں اللہ بڑا رہی ہے جب پرڈی ہونے بیٹے ایسے کھڑے بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے بڑی آجزی کے ساتھ وہ کھڑا ہو کے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے نا تو بڑی محبت ہے اللہ ساری طریفے تہری ہیں یہ لباہ جو میں نے پہنے نہیں میرا نہیں تو نے دیا ہے یہ جو میں بولنا ہونا یہ زبان میرا کوئی کمال نہیں ہے تم نے دیا ہے دنیا میں بڑھے لوگوں گے بھی ہیں یہ جو میں جوتا پہنا ہے نا یہ تیری میرے پانی ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے دنیا میں بہت لوگوں گے جنل کے پاؤں چلتے ہیں جنل کے پاؤں میں نہیں ہے ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں کل میں نے دیکھا ایک شخص اللہ معاف کرے اتنا سا تھا اس ٹرانگوز کی حیاء نہیں اس کے بعد وہ حیاء نہیں تھے اور ایک بندے نے اس کو ایسے اٹھایا اور جا کے اپنی مرسا آگے سے بچھلوں ایسے بٹھایا لیکن وہ پورا آدمی تھا وہ اس کی میرا خیال ہے کہ چالیس سال کے پاس ہوگی اسے چالیس سال ایسے ہی گزار دیئے مہتاری کے ساتھ تو پھر بنتا ہے نا کہ اللہ پہ جو میں یہاں کھڑا ہوں نا یہ ہاتھ میرے نہیں ہیں یہ پاؤں میرے نہیں ہیں تو چاہے تو مجھ سے واپس لے لے لیکن تیری میرے بانیدوں نے دے دیئی ہے تیری طریفیں بڑی ہیں میں خود بول نہیں سکتا کرتا ہوں نہ چاہے خود دیکھ نہیں سکتا کرتا ہوں نہ چاہیے الحمدللہ بیار میں بنا پڑتا ہے نا ہر دیئے میں سوچو یہ میں کیا ہوں کچھ نہیں نہیں کیا ہے ہم بتائیں ہے کچھ نا یہ سب کس کی میرے بانی ہے اللہ بنا دیئی اللہ چاہتا ہمیں گزے بنا دیتا ہم بھی لوگوں کے سمان اٹھا اٹھا کے تو ہم یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں ہمیں وہ ڈنڈری مارتے سب کچھ کرتے ہم اللہ کو کچھ بیار سکتے تھے نا جن کو کہتے ہیں بنا دیا وہ کیا کر دیا اور انہیں آج تک اللہ باقی کچھ کر دیا نہیں نہیں دیا یہ ہے وہ چیز بندہ نماز میں اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ میرا کچھ نہیں ہے سب کچھ تیرہی ہے سب کچھ کس ہے اللہ تُو بڑا رحمان ہے میں گناہگار ہوں میں گناہ کرتا جاتا ہوں تو تب بھی مجھے عطا کرتا جاتا ہے تیری بڑی میرے بانی ہے اور جیسے تو یہاں میرے بان ہے نا قیام میں کے دن کے مالک تُو ہے تو مالک مجھے تیری رحمت میں بڑا یقین ہے اس دن تُو میرے گناہ نہیں دیکھیا اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دیا یہ اللہ سے باتی ہے اور نماز میں ایا کے نابدو اللہ تیری میں عباد کروں گا صرف تیری تُو سے ہی ڈروں گا تیرے ہی سامنے سر جکا ہوں گا تیرے ہی نام کے نظر نیاز لوں گا تیرے ہی نام پر زبا کروں گا تیرے ہی نام پر قربانی تیرے ہی نام پر نماز ہر کام صرف اس لیے کروں گا میں کہتا کہ تُو خوش ہو جائے کس کے لیے پیٹا اللہ کو خوش کرتے ہیں بندوں کو خوش نہیں کرتے اللہ کو خوش کرتے ہیں پھر بندہ کرتا ہے ایاک نستائین اللہ یہ میں ہاتھ باندے ہوئے ہیں میرے پلے کوئی شہر نہیں ہے تو میں دعا کرتا ہوں میری مدد بھی تُو کرنا مدد بھی تُو کرنا کہ جب میں نماز پر رہا ہوں تو جب میں دنیا کے معاملات میں نکل جاؤں کاروبار میں معاملات میں میری سوچ یہ ہوں کہ مجھے میرے اللہ دیکھ رہا ہے میں نے دھوکہ نہیں کرنا کسی سے فرار نہیں کرنا یہی عبادت ہے ٹھیک ہو یہ اللہ کام بڑا مشکل ہے حلال کے معنی مشکل ہے نا بڑا مشکل کام ہے حلال کے معنی اللہ کو دو میری مدد کرنا ایاک نستائین اہدین السرات المستاقی بندہ کہتا ہے بیٹے نے کھوڑ سے بندہ کہتا ہے اللہ میں گمراہ ہوں میں کیا ہوں گمراہ ہوں حدائت کس کے پاس ہے اللہ رب العالمین کے پاس اللہ حدائت تیرے پاس ہے میں تو گمراہ ہوں تو اللہ اگر تو مجھے حدائت نہ یہ تو میں سیادہ مستاقیم سے بٹھ رہے جاؤں گا اللہ مجھے سیادہ مستاقیم کی طرف چلا دے کسے مانگ رہے ہیں ہم اللہ رب العالمین سے نماز میں ہماری کس سے کمیرسیشن ہو رہی ہے اللہ رب العالمین سے جب آپ میرے آفیس میں آکے مجھ سے بات کرتے ہیں سر میرے کارمین یس پیٹر کارمین اندر آتے ہیں سر پلیز یہ کام کر دیں کبھی آپ نے مجھے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی نا تحصیل سے بولتے ہیں نا شیسی کے ساتھ اللہ تو بہت زیادہ مستحق ہے اس کا عطب کی عطب ہے اللہ تو بہت زیادہ مستحق ہے اس کا احترام کی عطب ہے ٹھیک ہے پیٹے اسی ہے ہم نماز میں آجزی سے کھڑے ہیں اور نماز میں دنیا کے سارے خیالات فارغ جب وضو کرنے کے لئے نکل گئے تو دنیا کے ساری ٹنشنے خیالات مسائل اٹھا کے سر پر ماردنے ہیں اور کہنا میں کس سے ملنے جا رہا ہوں اللہ رب العالمین سے اللہ رب العزت سے جو بندہ ملنے جائے کہ جب کسی کمار کی بازن ہے اللہ باہت سے ملنے ہسنے ہم جن میں اللہ کو کتنی باہت ملتی ہیں پاہت یہ مسلمان نے کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ ہمیں پانچ بار خود بلاتا ہے آجو مسلم ملو آگے میں تجھے کامیابی دے کے توڑتا ہوں یہاں سے تو پھر نماز میں بندہ کرتا ہے اللہ میں سرات المستقیم پر تو چلانا سیزے راستے پر جو قرآن کا راستہ حدیث کا راستہ ہے کس کا راستہ حدیث کا راستہ اللہ مجھے میری خواہشات کا غلام نہ بنانا میری خواہشات کا غلام یہ بڑی پہری چیز ہے بیٹے بندہ اپنے دل کا غلام ہو جائے بڑی خطرناک چیز ہے یہ بندہ اپنی خواہشات غلام ہو جائے مجھے یہ چاہیے بس دنیا یہاں سے وہاں ہو جائے ٹھیک ہے نا تو کبھی بھی کوئی کام کرنے تو اللہ کے دعا کرنے اللہ مجھے میری خواہشات غلام نہ بنانا اللہ مجھے صلاحیت دے میں سوچوں غلط کیا ہے جو اس کیا ہے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے صلاحیت مستقیم پہ چلا دیں ٹھیک ہو جائے بیٹے کوئی بھی کام کرنا ہونا اللہ سے صلاحیت مستقیم مان کے پھر کیا کریں چلیں آگے نماز میں ہم کہتے ہیں سراط اللہین آنام دالہیم کسی باتیں ہو رہی ہیں اللہ رحمت کے لئے ہیں بندہ نماز میں کسی باتیں کہہ رہا ہے اللہ رحمت کے لئے ہیں سراط اللہین آنام دالہیم اللہ میں چاہتا ہوں وہ جن لوگوں پہ تو نے انعامات کیے تھے نا انبیاء پہ تمہارا جن پہ انعام ہوتا ہے نا وہ صدیقین پہ شہدہ پہ صالحین نیک لوگوں پہ کیونکہ تمہارے انعامات ہوتے ہیں اللہ مجھے ان کے راستے پہ چلانا یاد کتنا کمار راست ہے ہے نا میٹے کمار ہے مجھے ہم اللہ سے انبیاء کے راستہ مانگنے ہیں کیوں میں چاہتا ہی کس کا راستہ مانگنے ہیں ہم اللہ پاہ سے انبیاء کے راستہ مانگنے ہیں الله ہمیں انبیاء کے راستے پہ چلانا أمین الله ہمیں شہیدوں کے راستے پہ چلانا ع måste وقت صدیٰ کے راستے پہ چلانا ٹھاللہ ہمیں نیک لوگ ہیں ٹھاللہ جو ولی ہیں اُن کے راستے پہ چلانا أمین یہ ہم نماز میں اللہ سے بات کرتے ہیں کتنی پی اللہ مسائل ملک یى llegó آمال ملک lighter رب العالمین الرحمان الرحیم مالکی عمد دین یہ کیا یہ نہیں نماز یہ نماز نہیں ہے یہ اٹی ہے نماز کیا ہے الحمدللہ رب العالمین بندہ دین میں سوچ رہا ہے میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں الرحمن الرحیم سوچ رہا ہے میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں مالکی عمد دین اب پھر سوچ رہا ہے میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں ایہاک نابدو و ایہاک نستین ٹھہر ٹھہر کے ٹھہر آؤ سے اللہ سے ٹھہر ٹھہر کے عجزت سے عدب سے احترام سے باتیں گرنی ہے کس سے باتیں گرنی ہے اللہ باتیں گرنی ہے یہ اللہ نے وہ عجزت کی میرے بامی ہے جن میں پانچ بار ملاقات گری بلا لیتا ہے اس لیے کیا ہے ہمارے پر میرے بامی ہے میرے بامی ہے اس لیے بلا لیتا ہے ٹھیک ہوئی ہے آپ آگے بندہ کہتے ہیں اللہ تو نے یعنیوں کو تباہ کر دیا تھا برن پر صاحب آئیتے آئیتے نا کبھی ان کے چیڑے بندروں کے بنا دیئے کبھی ان کے کھانا میں کڑیاں آ رہی ہیں کبھی ان کے پانی میں خون آ رہا ہے کبھی کوئی 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 عذاب یہ انہوں نے اللہ کی نافرمانیہ بڑی کیئے تھے اللہ ان کے سمجھائی جا رہا ہے وہ چبلے ہی ماری جا رہے تھے ہم بھی تو مارتے ہیں یہ چبلے کیا خیال ہے اللہ نے کہتے ہیں یہ ناگڑا ہم وہی کرتے ہیں تو وہ تو مانی ہی رہتے نا اللہ نے ان پہ عذاب ناظر کیا اپنا غزب ناظر کیا کیا اور اس کے بعد برزار لین اللہ احسائی گمراہ رہے ساری زندگی ان کو ہدایت نہیں آر سکی اللہ ہمیں ان کے راستے پہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ